برکاتو ان الحمدللہ صلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ یونس ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت نازل ہوئی اور کیونکہ یہ ایک مکی صورت ہے تو اس کے جو مضامین ہیں اس میں جو ٹاپکس ہوں گے وہ زیادہ تر توحید کے بارے میں اور پچھلی قوموں کے بارے میں ان کا بیان ہوگا ہے اس سے پہلے ہم نے جو پچھلی دو صورتیں پڑھی ہیں وہ چونکہ مدنی تھی تو اس میں زیادہ تر جو موضوع تھے وہ جہاد سے مطالق تھے یہ جو صورت ہے یہ چونکہ مکی ہے تو اس میں زیادہ تر جو اسلام کے بنیادی توحید سے مطلق مسائل ہیں ان کا زیادہ تذکرہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اشارت سماتے ہیں الفلام را تلک آیات الكتاب الحکیم یہ الفلام را کی پہلے بھی ان الفاظ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان الفاظ کا جو معنی ہے جو مطلب ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے اور یہ جو حروف ہیں جن کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے ان کا جو مفہوم اور مطلب وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان نہیں کیا گیا تلک آیات الكتاب الحکیم اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یہ جو صورت میں آیات آ رہی ہیں یہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کا حصہ ہے الحکیم جو کہ حکمت والا ہے جو دانائی والا ہے اور حکیم کا ایک معنی فیصلہ کرنے والا بھی ہے یعنی کہ جج کے معنی میں بھی حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ فیصلہ کن اور فیصلہ کرنے والی آیات اکان الناس عجب کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کا باعث ہے کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے ان اوحینا الہ رجل منہم کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی ایک انسان کی طرف تو یہ جو مشرقین ہیں یہ اس بات کا ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اگر یہ وحی ایک انسان پر کی جا رہی ہے وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے تو یہ کسی انسان کے شیانشان تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی اور کوئی مخلوق ہونی چاہیے تو یہ ان کے لیے کیا حرانی کا باعث ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پہ ان کی ڈانٹ ڈوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات پر تعجب کرنا اور اس پہ پھر انکار کی طرف چلے جانا اور کفر کی طرف چلے جانا یہ چیز درست نہیں ہے اور یہ تعجب اور یہ اتراز کوئی درست اتراز نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انبیاء جو ہیں وہ انسانوں کی طرف جو بھیجے وہ انہی میں سے انسانوں کو بھیجا بنا کے تاکہ وہ ان کے لیے ایک نمونہ بن سکے اور ان سے ان کی معنوسیت بھی ہو اور وہ ان کو خود عمل کر کے دکھا بھی سکے کہ اس طرح سے کرنا ہے تو ایک جو فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے یا کوئی اور مخلوق وہ اس انداز سے وہ معنوسیت بھی نہیں ہوگی اور اسی طرح جس طرح کہ ہم جنوں کو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے تو اگر وہ اپنی اصل آلت میں کسی جن یا فرشتے کو مثال کے طور پر اگر نبی بنا کے بیجیا جاتا تو وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اور اگر ان کو انسانی شکل ہی دینی ہوتی تو وہ اتراز تو پھر وہی رہتا کہ یہ تو انسانی لگ رہا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں جو انبیاء ہیں وہ انہی میں سے بیجے انسانوں میں سے ہی تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس پہ اتراز کیا جائے تو جس طرح یہ اتراز غلط ہے کہ یہ چونکہ انسان ہے اس لیے ہم اسے نبی نہیں مانتے اسی طرح یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ ہم نبی تو مان لیتے ہیں اب انسان نہیں مانتے تو انسان بھی ماننا ہے نبی بھی ماننا ہے کیونکہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے سیلیکٹ کی اور جس کو پسند کیا اور جس کا فیصلہ کیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کو بتائے کہ بھئی اللہ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا یا نہیں کیا یعنی کہ اگر انسان یہ کہ کہ ایک بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ نبی بنے تو وہ یہاں تو نبی کی بشریت کا انکار کرتے یا بشر کے نبی ہونے کا انکار کرتے دونوں صورتوں میں وہ جو ہے وہ قرآن کا انکار ہوگا اور اللہ کی حکمت سے انکار ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے یہ تاجب کا باعث بنا ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو نبی بنا کے بیج دیا اور اس کی طرف وحی کی ان انظر انناسا اور وحی ہم نے کیا کی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے کہ جو لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں ان کو ڈرائیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوش خبری دیجئے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ الصِّدْقِنَ اِنْتَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں پورا پورا عجر ہے مرتبہ ہے اور ان کے جو نیک عامال وہ آگے بیج رہے ہیں اس کا انہیں اچھا بدلہ دیا جائے قَالَ الْكَافِرُونَ کہ پہلے تو انہیں اس چیز پر تاجب ہوا کہ ایک بشر کو کیسے وحی مل سکتی ہے تو اب وحی تو آ رہی ہے اور ایک بیغام آ رہا ہے تو اب ان کو اور کچھ نہیں سوجتی تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو کھلا جادوگر ہے تو جب وہ اس چیز کو حضم نہیں کر پاتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر وہ مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں بلکہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ بِلَا شُبَاتُ مُحَارَا رَبْ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فی ستت ایام چھے دن میں سُم مستوى عَلِ الْعَرْشِ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آرش پہ مستویح وہ آرش پہ بُلند ہوا یُدَبِّرُ الْعَمْرِ اور اب یہ زمین و آسمان کو پیدا کر کے کھلا نہیں چھوڑ دیا بغیر اس کے انتظام و انسلام کے بلکہ یُدَبِّرُ الْعَمْرِ اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے زمین و آسمان چلنے ما من شفیعین اللہ من بعد ازنی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ من بعد ازنی مگر اس کی اجازت کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے ہاتھ تو اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو اور ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام و انسرام بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی چلا رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ اور ایسا نہیں کہ بھی ان چیزوں کو اسی حالت میں ایک دفعہ بنا کے چھوڑ دیا گیا اور اب وہ آٹومیٹک چل رہی ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی مستقل ان کا انتظام بھی چلا رہے ہیں اور پھر کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی چیز یا کوئی اللہ کے ایسے شریک نہیں ہیں جو کہ سفارش کرنے والے ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹی اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہوں اور اللہ کو ان کی سفارش ماننی پڑے تو ایسا کوئی نہیں ہے تو اس لیے جب انتظام جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے پیدا کرنے والا بھی اللہ کا ہے اور کوئی ایسی مخلوق موجود نہیں ہے کہ جو دھونس سے اللہ سے کام کروا سکے اور اللہ کو منوا سکے اپنی بات یا کسی کے ہاتھ میں سفارش کر سکے زبردستی تو ذالکم اللہ ربکم تو یہ اللہ جو تمہارا رب ہے جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں فابدوہو اسی کی عبادت کرو کیونکہ غیر اللہ کی جو عبادت ہے یہ غیر اللہ کو جو بکارنا ہے اس کا مقصل پیچھے کیا رہ جاتا ہے جب انہوں نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا کسی چیز کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں نہیں اور وہ دھونس سے اللہ پہ سفارش بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی عبادت کر لو ان کو پکار لو ان کو راضی کر لو اور پھر وہ آگے خود تو جلو انتظام و انصراب کائنات کا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن سفارش کر کے اللہ سے تمہارا کام نکلوا دیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا افلات ادھک کرون تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ اللہ کی ڈائریکٹ عبادت کرو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو وہ خود پیدا کرنے والا ہے خود اس کے ہاتھ میں سارا انتظام و انصراب ہے تو اللہ یہ اتنی سادہ سی بات ہے کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور جب اس کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو بھی سنیں گا اور وہ خود سارے کام کر سکتا ہے تو وہ جو کچھ ہے تمہاری ضروریات ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی پورا کرے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے یا اس سے دعا کے لئے پکارا جائے یہ تو سی دنیا کی بات کہ دنیا میں ہمیں جو ضروریات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا وعد اللہ حقہ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے سم یعیدہو پھر اللہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا لیجزی اللہ دین آمنو اور اس دوبارہ تخلیق کا مقصد کیا ہے لیجزی اللہ دین آمنو و آمدو صالحات بالقسط تاکہ اللہ ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بالقسط دے ان کو عدل و انصاف کے ساتھ اس کا پورا بورا بدلہ دے ولذین کفر لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم شراب من حمیمن ان کا بڑا خطرناک انجام ہوگا کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا و حضاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا بما کانو یک دون اس چیز کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ ہمیں اس حضاب سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جن لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو ایک تو عبادت اللہ کی پچھلی آیت میں یہ تذکرہ ہوا کہ جس اللہ نے زمین و اسمان کو پیدا کیا جو ان کا انتظام و انسرام چلا رہا ہے جس پہ کوئی زبردستی سفارش کوپ نہیں سکتا تو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اپنے ذاتی مقصد کے لیے کہ اپنے کام نکلوانے کے لیے اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تخلیق کا چونکہ اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اگر اللہ کی عبادت نہیں کروگے توحید پہ نہیں آوگے تو پھر انجام بڑا برا ہوگا کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی دنیا کے سابنے مٹی نہیں ہو جانا معاملہ ختم نہیں ہو جانا بلکہ ایک مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اللہ جب دوبارہ اٹھائے گا تو جو لوگ ایمان پہ نیک عمل پہ نہیں ہیں ان کا انجام بڑا برا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا چمکتا ہوا بنایا ایسی روشنی والا بنایا جو کہ گرم روشنی ہے اور جلا دینے والی بھی ہے یا گرم کرنے والی ہے دیا کا مطلب ایسی روشنی ہوتا ہے جو گرم روشنی ہے والقامرہ نورہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کو چمکنے والا بنایا یعنی کہ ایسی روشنی کے جو کہ ٹھنڈی ہے یعنی کہ روشن کرتی ہے لیکن گرم نہیں کرتی وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی کہ چاند جو ہے وہ جب مہینے کے شروع میں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے اور چودہ تاریخ تک وہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح غائب ہو جاتا ہے اور ایک دو دن بعد پھر طلوع ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی منزلیں مقرر کر دی کہ اس میں روزانہ کی بنیاد میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لِتَعَلَمُ عَدَدَ السِّدِينَ وَالْحِسَابُ تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب لگا گنتی کو جان لو والحساب اور دوسری چیزوں کا حساب کتاب تم لگا سکو کہ اس سے دنوں سے پھر مہینے بنے مہینوں سے سال بنے اور اسی طرح جو اپنے معاملات ہیں چاہے دنیاوی ہیں یا دینی معاملات ہیں جیسے دینی معاملات میں روزے کب آنے ہیں عید کب کرنی ہیں حاج کب کرنا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تمہیں فائدہ ہو سکے اور تم اس کا حساب لگا سکو اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کی یہ منازل جو ہیں وہ مقرر کی مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی ان کا ایک مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیات کو اپنے تلائل کو کول کے بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں چاند اور سورج کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے یہ نعمتیں اور یہ نشانیاں پیدا کی ہیں اگر ان کے باوجود بھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ یہ سمجھ سکو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کا کیا مقام ہے اِنَّا فِي خَلْقِ فِي اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِلَا شُبْعَ دِن اور رات کے آنے جانے میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کی ہیں لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِي يَتَّقُون اس میں ایسے لوگوں کے لئے واضح دلائل ہیں جو لوگ اللہ کا ڈر رکھنے والے اور تقویٰ رکھنے والے ہیں یعنی اگر دن اور رات کا جو آنا جانا ہے اور اسی طرح آسمان و زمین میں اتنی زیادہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہیں جن کو دیکھ کے بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے تو ان ساری آیات اور نشانیوں کی طرف اگر انسان اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو اس کو یہ سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ جو اس کو کوئی شخص سے ہاتھا نہیں کر سکتا اور سمجھ نہیں سکتا اور اس کے ذہن میں بھی نہیں یہ سما سکتا کہ اتنی بڑی وہ ذات ہے تو اتنی عالی اور عرفہ درجے کی جو ذات ہے اس کی عبادت سے پھر بھی انسان غافل رہے تو یہ صرف اسی وجہ سے ہوگا کہ اس میں اللہ کا ڈار اور اللہ کا تقویٰ نہیں ہے وگرنہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے کبھی بھی اس کا ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت اس پہ تاری نہ ہو بلا شبہ وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں جن کو یہ یقین نہیں کہ اللہ سے ایک دن مرنے کے بعد ملنا ہے وردو بالحیات الدنیا اور وہ لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ راضی ہوئے بیٹھے ہیں وَتْمَا أَنُّو بِحَارُ وہ اسی سے جی لگا بیٹھے ہیں اور اسی پہ ان کا اتمنان ہو گیا ہے وَالَّذِينَهُمْ أَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ لوگ کے جو کہ ہماری آیات سے غافل ہیں تو جن لوگوں کا شیوہ یہ ہے جن کی صفات یہ ہیں کہ ان کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں یقین نہیں اور دنیا کی زندگی ہی ان کے لئے سب کچھ ہے اور اللہ کی آیات سے وہ غافل ہو گئے ہیں اُلَائِكَ مَا أَوَاهُمُ نَعُو بِمَا قَانُوا يَكْسِقُونَ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس وجہ سے جو ان کے آمال ہیں کیونکہ اگر ان کا یقین یہ ہے ان کا نظریات اس طرح کے ہیں کہ ان کو آخرت پہ ایمان نہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں اور دنیا ہی ان کے لئے سب کچھ ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے حمل بھی برے ہیں تو ان کے یہ جو برے آمال ہیں ان کے وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک آمال کیے یہدیہم ربوہم بھی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان کے مقصد تک پہنچا دے گا ان کی جو منزل ہے اس تک پہنچا دے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتهم الانحار فی جنت النعیم اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور یہ وہ باغات ہیں وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہ اس جنت میں ان جنتوں میں ان باغات میں ان کا جو تابع ہوگا ان کی جو بکار ہوگی ان کے موں سے جو بات نکلے گی وہ ہوگی سبحانک اللہ یعنی سبحان اللہ وہ اللہ کی حمد اور تعریف کے کلمات ادا کر رہے گا یعنی جنت میں جب جنتی لوگ ہوں گے تو وہ ہر وقت اللہ کی حمد و سنا پیان سنداز سے کر رہے ہوں گے جیسے انسان سانس لیتا ہے کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی بلکہ خود ہی اس کو سانس آتا رہتا ہے تو اسی طرح ان کے چہرے سے ہی اللہ کے جو عظمت اور بلندی کے الفاظ ہیں وہ ادا ہوتے رہیں گے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام اور ان کا جو تحییہ جو جو گریٹنگ ہوگی ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا السلام یعنی السلام علیکم وہ ایک دوسرے کو پینگ جیسے دنیا میں گریٹنگز کے بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں کوئی ہیلو کہتا ہے کوئی گوڈ مورننگ کہتا ہے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو مسلمانوں کا جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے وقت مخاطب کرنے کا طریقہ کار ہے السلام علیکم یہی جنتیوں کا طریقہ کار ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو ایک دوسرے پھر سلام بھی بیجیں گے اور السلام علیکم کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اور ان کی جو اخیر بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو قرب ہے اور ان کو پالنے والا ہے وَلَوْ يُعَجِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرْ رَسْتِعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے شر کو اور نقصان کو بھی جلدی واقع کر دے استِعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ کہ جس طرح وہ فیدہ اٹھانے کے لیے جلدی بچاتے ہیں یعنی انسان کی ایک طبیعت میں تیزی ہے کہ وہ اپنے بلے کے لیے بھی تیزی دکھاتا ہے اور کہتا ہے جلدی جلدی میرا فائدہ ہو جائے جو میں چاہتا ہوں وہ میری مراد جلدی پوری ہو جائے تو وہ دعا اسی نیت سے اسی انداز سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ بد دعا کرتا ہے تو بد دعا کرتے وقت بھی اس میں یہی تیزی ہوتی ہے کہ یہ فلان شخص یا فلان چیز فوراں ہی تباہ ہو تو یہ جو انسان کی طبیعت کی تیزی ہے تو اس طبیعت کی تیزی سے وہ دعائیں بھی کرتا ہے بد دعائیں بھی کرتا ہے تیزی سے اسی سے تو اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو تو قبول فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ جلد قبول ہو جاتی ہیں لیکن بد دعائیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جلدی قبول کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جب شر کا مطالبہ کرتے ہیں جلدی کرتے ہوئے تو اگر اللہ اس پہ بھی جلدی فیصلہ کر دے اور جلدی ہی اس چیز کو لے آئے لکو دیا تو ان کا جو معاملہ ہے ان کی جو عجل ہے ان کی جو محلت ہے وہ کب کی پوری ہو چکی ہوتی یعنی اگر آپ دیکھیں تو جب بھی انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرائیا تو قوم نے اس پہ غور و فکر کرنے سے پہلے فوری طور پہ ڈٹائی میں کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب لے یعنی کہ یہ ندار ہونا اور بے خوفی اور بے باقی کی نشانی ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی ڈر خوف کا مزارہ نہیں کیا اور انہوں نے فوری کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پہ عذاب لے آؤ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ اصول ہے یہ پرنسپل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو محدد دیتا ہے فقت دیتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو جلدی سے نہیں سنتا بلکہ ان کو فقت دیتا ہے محدد دیتا ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع کیا کہ بعض لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے مال کو جانوروں کو بدعائیہ جو لفظ ہیں ان کے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور ان کو برابلہ کہتے رہتے ہیں اور بدعائیں دیتے رہتے ہیں اس سے منع کیا گیا کہ کہیں ایسی گڑی نہ ہو کہ وہ ان کی بدعائیں قبول کر لی جائیں اور پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کریں کہ ہم کیا بدعائیں کرتے تھے تو اس لیے جو بدعائی ہے وہ اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی جب لوگ اس انداز سے بدعائیں کرتے ہیں تو اس پہ فوری طور پہ ان کی بدعائیوں کو قبول نہیں فرماتے کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اب تک دنیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہوتی فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے ان کو ہم محلت دیتے ہیں فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ کہ وہ اپنی سرکشی میں بٹکتے رہیں اور ان پہ ایک دفعہ اتمام حجت ہو جائے تو پھر جب ان کا وقت آئے گا تو ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو اس کی سزا ملے گی جس کام میں وہ پڑے ہوگی وَيَذَا مَثَلْ انسَانَتْ دُرُو تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی جو نیچر کی اس کی فطرت کی جو برائیاں یا کمیاں ہیں اس کا بیان فرما رہے ہیں ایک کا پہلے بیان ہو گیا کہ کس انداز سے انسان کی طبیعت میں جلد بازی جائے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو تو اس کو یہ بھی جلد بازی ہوتی ہے کہ جلدی ہو جائے اور جب وہ برا چاہتا ہے اور بدوائیں کرتا ہے تو پھر بھی اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ جلد ہو جائے دوسری اس کی جو خامی ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور ہر حال میں پکار رہا ہوتا ہے اپنے پہلو پہ لیٹا ہوا بھی یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے دعائیں اور گریہ زاری اور توجہ اللہ کیا جب ہم اس کی تکلیف کو اسے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی تکلیف جو اسے پہنچی تھی اس کے لیے ہمیں کبھی پکارہ ہی نہیں بالکل غافل ہو جاتا ہے پھر اس کا اللہ سے تو تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس چیز کا اقرار نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے جو برے عامال ہیں یہ اللہ سے ان کی جو غفلت ہے وہ ان کے لیے مزین کر دی گئی اور ان کے لیے یہ چیز اس انداز میں بنا دی گئی کہ ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی خراب بھی نہیں تو یہ جو ان کے لیے مزین کی گئی ہے یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے طرف سے عزمائش بھی ہو سکتی ہے اپنے نفس کی کمی اور کتاہی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بارال اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس چیز کا اقرار نہیں کرتا کہ جب مجھ پہ مشکل تھی مسیبت کا وقت تھا تو میں اللہ کے قریب آ گیا تھا اور اب بھی مجھے اللہ کے قریب رہنا چاہیے اور یہ جو کمی کتاہی ہے یہ صرف کفار کا شیوہ نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں کہ جب تو تنگی اور مشکل کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ معاملہ جو ہے سدر جاتا ہے تو وہ پھر جو اللہ سے تعلق ہے دعا کا اور عبادت کا وہ کمزور پڑنا شکل ہو جاتا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا معاملہ ان جیسے لوگوں کا والا نہ ہو بلکہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کو انسان پکارے اور اس کی عبادت کرتا رہے اور جب اللہ نے آسانی فرماتی ہے تو کب بھی اللہ کی حمد و سنا اور اس کا شکر ادا کرنے سے غافل نہ ہو وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا طَلَوْنَ اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے اپنے آپ سے ظلم کیا جب وہ شرک اور گفر سے باز نہیں آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ مخاطب کر رہے ہیں مشرقین مکہ کو اور ان کو اس چیز سے ڈر آ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بڑی قومیں تھی جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کرتے وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے جو انبیاء تھے وہ واضح دلائل لے کر آئے وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے قَذَالِكَ نَجْزِلْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم مجرم لوگوں کو مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں تو اگر تم لوگ بھی جو مجرم ہو جو مشرق ہو جو اپنے شرط پر تھٹے ہوئے ہو اگر تم باز نہیں آوگے حق کو تسلیم نہیں کروگے تو تم ہارا انجام بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگا جو پہلی قوم ہے ثُمَّ جَعَالْنَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَادِهِمْ پھر ہم نے تمہیں ان قوموں کے جانے کے بعد جب ان پر عذاب آیا وہ پٹ گئیں ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا لننظرہ کئی پتا عملون تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو اگر تمہارے عمل بھی انہی جیسے ہوں گے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں ان مشرقوں پر قَالَلَّذِينَ لَا يَرْضُونَ لِقَاءَنَا تو وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہے ان کو کہ اللہ سے ملنا ہے مرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اِعْتِ بِقُرْآنِنْ غَيِّرِ حَاذَا کہ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئے یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہو یہ ہمیں پسند نہیں آیا اس کے احتامات ہمیں پسند نہیں آئے یہ توحید ہمیں پسند نہیں ہے اس کی بجائے کو چھوڑ لاؤ او بدل ہو یا اس کو بدل دو اس میں کچھ ترمیم کر لو اس کو اس انداز کا بنا دو جو ہمارے لئے ایکسپٹیو تو یہ دیکھیں یہ شیوہ کن لوگوں کا ہے یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جن کو اللہ پر یقین نہیں جو کفار ہیں جو مشرک ہیں ان کا شیوہ کیا تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق قرآن ہونے چاہیے ایسی آیات ہونی چاہیے ایسے حکام ہونے چاہیے جو ہمارے من پسند ہونے تو یہ جو شیوہ ہے نا کہ قرآن و حدیث کو مروڑ کے اس انداز سے بنانا اس کی اس انداز سے تحریف کر لینا یا اس میں ترمیم کر لینا یا اس کا مقوم اس طرح کا کرنے کی کوشش کرنا کہ جو اپنے دل کو پسند آیا ہے جو اپنے آپ کو صورت کرتا ہو یہ کوئی مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے تو مسلمانوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے قل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کی طرف سے اس میں تبدیلی کر لوں اپنی مرضی سے اس قرآن میں جو چاہوں بدل لوں اِنْ اَتْتَبِعُ الْلَّا مَا يَكُونَ آئیتا میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ آپ ان کو اس کا جواب یہ دیں کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے یہ ہے اصول قرآن و سنت کا یہ ہے اصول اسلام کا سارے مسلمانوں کے لیے کہ جو وحی اللہ نے نازل کی اس کی ہم نے پیروی کر نہ کہ ہم کہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے ہماری سمجھ کے مطابق درست کیا ہے اور اس جو اپنی سمجھ کے مطابق درست ہے ہماری یا ہم جس کو اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں ہم وحی کو توڑ مروڑ کے اس کے مطابق کریں تو یہ وحی کی اتباع نہیں ہے وحی کی اتباع یہ ہے کہ جیسے وحی کہہ رہی ہے اس کو ہم درست جانے اور ہم اس کے پیچھے چلیں نہ کہ کہیں کہ وحی ہماری مرضی کے مطابق چلے انیہ خافو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اس چیز سے میں ڈرتا ہوں انہا سیت ربی عذاب ہے یوم انہا دیم میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اگر میں تمہارے کہنے پر اس قرآن کو بدل دوں یا اس میں تحریف کروں تو پھر یہ میرے رب کی نافرمانی ہوگی اور اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے بدلے میں بڑے دن کا عذاب دوگا تو مجھے تو اس سے در لگتا ہے قل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو یہ قرآن پڑھ کے ہی نہ سنا میں تم پہ اس کی تلاوتی نہ کرتا وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی تلاع دیتا نہ ہی تمہارے علم میں یہ چیزیں آتی تو یہ تو اللہ کی منشاہ اللہ کی مرضی اللہ کی قدر ہے کہ اللہ نے تم تک یہ آیات پہنچانی تھی میں نے تم پہ اس کی تلاوت کرنی تھی تو ہمارے تو یہ اختیار میں چیز یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو کار سکتے اپنے لیے چن سکتے تو جو اللہ اتنا طاقتور ہے اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے چاہا تو یہ ہوا کہ تم تک یہ قرآن پہنچا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اپنی مرضی سے اور اپنی منشاہ سے اس کو تبدیل کر سکے میں تو جو اصل قرآن ہے وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر تم تک نہیں پہنچا سکتا تھا تو اللہ کی اجازت اور اللہ کی منشاہ کے بغیر میں اس میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں فَقَدْ لَبِسْتُفِيْكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ بِلَا شُبَا میں نے اپنی عمر کا ایک عصصہ اس سے پہلے تم نے گزارا ہے اور اس چیز اس عمر کے ایک لمبا حصہ جو چالیس سال میں تمہارے اندر رہا ہوں کیا تم نے مجھے صادق و امین نہیں پایا کہ میں صادق ہوں سچا ہوں تو میں کیسے اللہ پہ جوٹ بان سکتا ہوں کہ اپنی طرف سے قرآن پر آنچے پیش کر دوں اور میں امانت دار ہوں میں نے جب انسانوں سے کبھی خیانت نہیں کی تو اللہ سے کیسے خیانت کر سکتا ہوں تو ہمارے کہنے پہ اس کی جو وحی ہے اس کو تبدیل کر دوں افلا تعاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اَوْ قَذَّبَ بِعَایَاتِهِ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اَوْ قَذَّبَ بِعَایَاتِهِ یا اللہ کی آیات کو جھوٹ لائے تو دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھے یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ پہ لگا دے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں یہ مشکل کشاں ہیں ان کو اللہ نے سفارشی مقرر کیا ہے اور ان لو ان بتوں کے پاس یا فلان فلان شخصیت کے پاس بڑی خدائی طاقتیں ہیں یہ سب اللہ پہ عظامات ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے اور اسی طرح یہ جو مطالبہ ہے کہ اس قرآن کو بدل دو اس کی جگہ کوئی نیا قرآن لے آؤ یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے اَوْ قَذَّبَ بِعَایَاتِهِ اور اسی طرح اللہ کی آیات کو جھوٹ لانا اس سے بھی بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا اگر جو اللہ نے نازل کر دیا ہے اس پہ اس کو جھوٹ لانا اس پہ عمل نہ کرنا اس پہ یقین نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کرو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا یہ اللہ کی آیات کو جھوٹ لانا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِفُ الْمُجْرِمُونَ ایسے جو مجرم ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں وَيَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مَالَا يَدُلُّهُمْ وَلَا يَنفَوْتُ کہ جو نہ ان کا نقصان کر سکتی ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو یہ کیسے معبودانِ باطل ہیں یہ کیسے جوٹے خدا ہیں کہ جو اپنے پجاریوں کو نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو الہ تو وہ ہے معبود تو وہ ہے کہ جو جس پہ راضی ہو اس کو اچھا بدلہ دے سکے جس پہ ناراض ہو جس پہ وہ غصہ ہو جو غلط حرکتیں کرنے والا ہو جو اس کا کہا نہ مانے اس کو سزا دے تو جو جزا اور سزا کے ہی مالک نہیں ان کی عبادت کرنے کا کیا توسی ہے وَيَقُولُونَ هَا أُولَى شُفَاَوْنَا إِنْدَلَّا اور یہ مشرقین یہ ان کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور یہ کہتے ہیں هَا أُولَى شُفَاَوْنَا إِنْدَلَّا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یہ ان کو اللہ کے ہاں بڑا قرب حاصل ہے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہماری شفاعت اور سفارش آگے کر دیں تو دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ مشرقین بھی ان کا عقیتہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ذاتی طور پہ ان کے پاس یہ خدای اختیارات نہیں ہیں بلکہ یہ آگے ہماری اللہ کے پاس سفارش پہنچاتے ہیں اور پھر وہاں سے کام ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ جو فرق کرنے کی کئی دفعہ کہہ لیں کہ گمراہ کرنے کی یا کنفیوز کرنے کی یہ جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذاتی خدای اختیار نہیں مان رہے مختلف شخصیات کے پاس بلکہ یہ عطائی خدای اختیارات ہیں تو یہ چاہے ذاتی عطائی یہ والا جو جگڑا ہے یا یہ والا جو کہلیں کے نقطہ ہے اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہوتا کہ شرک شرک نہ رہے تو جو غیراللہ کی عبادت ہے جو غیراللہ کو پکارنا ہے غیراللہ سے دعائیں مانگنا ہے تو یہ چیز شرک ہی رہے گی چاہے وہ اس کا نظریہ ہو کہ یہ اپنے ساتھی طور پہ ان چیزوں کا مالک ہے یا یہ کہ یہ آگے سفارش کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کام پھر اس انتاز سے کروا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے بھت ہیں یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہیں کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں کہ ایسے معاملات ہیں یعنی اللہ نے تو ان کو معبود بنایا نہیں اور ان کو سفارشی بنایا نہیں ان کو مقرر کیا نہیں تو اللہ کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اس طرح کے کوئی معبود ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں تو تمہیں زیادہ اللہ سے علم ہے کہ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ جی یہ آپ کے شریک ہیں اور یہ سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں سبحانہو اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ تعالی اور اللہ بلند ہے اور مبرہ ہے اما یشرکون اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَنْ وَاحِدَةً فَاخْتَلَفْ اور لوگ شروع میں صرف ایک ہی گروہ تھے سارے لوگ مواحد تھے سارے لوگ توحید پہ تھے فَاخْتَلَفْ بعد میں انہوں نے افتلاف شروع کیا اور شرک کی طرف جانے لگی وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِرْرَبِّكْ اور اگر اس چیز کا فیصلہ اللہ کی طرف سے پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا کہ لوگوں کو محلت دینی ہے ان کو موقع دینا ہے ان پر اتمامیں حجت ہونی ہے لَقُدْ يَبَيْنَهُ فِي مَا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ تو اب تک ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان مشرکوں کو فوری طور پر سزا دے چکا ہوتا لیکن کیونکہ قانون قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو محلت دینی ہے اس لیے ان لوگوں کو محلت مل رہی ہے اقول قولی هذا استغفراللہ لی ولکم بسائر المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ